اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو سکھانے والی ہوں یہ خوبصور سا ٹراؤزر ڈیزائن بنانے کا طریقہ جو کی ہم نے ٹیشو فیبرک کے ساتھ بنایا ہے تو چلیے چی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ یہاں پر ہمیں ٹراؤزر کی موری سٹیچنگ کر لی ہے صرف فٹنگ کی سلائن نہیں لگائی ہے اور موری سٹیچ نہیں گئی ہے تو اس ویڈیو میں جو میں آپ کو ٹرک سکھانے والی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے موری کو پہلے سٹیچ نہیں کرنا ہے اب یہاں پر آپ نیچے والا جو نشان دیکھ رہے ہیں وہ میں نے ٹھارٹی فائف انچ پہ لگایا ہے تو یہ ہے اس ٹراؤزر کی لیند اب نیچے والا فیبرک آپ چھوڑ دیں اب اوپر والا فیبرک آپ دیکھیں تو اوپر والا جو فیبرک ہے اس طرح سے فائف انچ پہ جو ہم نے سیکرڈ نشان لگایا ہے اسے ہم کٹ کریں گے اور یہی سے اپنی ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد دونوں پیسز کو سائٹ میں رکھ دیں گے اور آگے کی پروسس کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر بکرم کی پٹیاں لے لی ہیں تو ان کی لیندھ جو ہے مہوری کے گلائی کے حساب سے ہر چوڑائی تین انچ ہے اب اس پٹے کو ہم نے ہاف فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹو انچ کی لیندھ کا نشان لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں کٹ وک کا ڈیزائن کریں گے تو اس کے لئے ہم نے جوائنڈ سائٹ کی طرف سے پہلا نشان لگانا ہے سوہ انچ پہ ڈھائی انچ کا ہاف ہوتا ہے سوہ انچ اس کے بعد اگین ہم نے سارے نشان ڈھائی انچ پہ لگانی ہے اور نیچے کی سائٹ کی طرف ہم نے پہلا نشان ڈھائی انچ پہ لگانا ہے اور باقی کے سارے نشان ڈھائی انچ پہ لگانی ہے اور پھر ہمیں اسے ڈراؤ کر لینا ہے لیکن ابھی ہم اس کی کٹنگ نہیں کریں گے اب اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پٹی لیے لی ہے اس کی لیندھ بھی ہم نے ٹو انچز کی لگا لی ہے فرس نشان آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دھائنچ کی دوری پر لگایا اور ساری نشان میں نے دھائنچ کی دوری پر لگایا اور نیچے کی سائٹ کی طرف میں نے یہاں پر سوائنچ پر نشان لگایا ہے اور باقی کے سارے نشان دھائنچ پر لگایا ہے اب ہم اسے ڈراؤ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں پیس ٹیڈی ہو چکے ہیں لیکن آپ نے جوائنٹ سائٹ کی طرف اچھی تھیان دینی ہے کہ جو ہماری ڈراؤ شیب ہے وہ دونوں سائٹ کی طرف سے ڈیفرنٹ ہے تو یہی مین چیز ہے جو ہمارے ڈیزائن کو لک دے گی تو یہی مین ٹیپ آپ نے یاد رکھنی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب ہم نے اس کی کرنی ہے کٹنگ تو اب ہم اس کی پہلے کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے کا پریپے پیسٹ کر لیں گے آئرن سے سیٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو جلدی سے جائے گا اور دیکھے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ اور کون سا ڈیزائن سکھنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پر ہماری دونوں پٹیاں کٹ ہو چکی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پٹیوں میں کتنا ڈیفرنٹ ہے تو وہی ڈیفرنٹ ہمیں چاہیے اور ہمیں ڈیزائن بنانا ہے اس طرح کا تو اب ہم نے اسے کپڑے پر پیسٹ کر لیا ہے ہاف ایچ فولڈ کر کے سٹیچ کریں گے اب اس کے بعد ہم نے ٹراؤزر کے اوپر اس پٹی کو رکھنا ہے ایک پٹی اوپر والی سائٹ کے طرف رکھنی ہے ٹراؤزر کے پیس پہ اور دوسری والی پٹی نیسے سائٹ کے طرف رکھنی ہے اب ہم اس کے ٹراؤزر کر لیں گے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے نئی ویڈیو لانے کے لئے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے تو میری چینل کو سسکائب کیجئے گا میرے چینل پر بنے رہیے گا اب یہاں پر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد سینٹر میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اور اوپر کے سائٹ کے طرح جو بھی ایکسٹرا فیبرک ہوگا اسے کٹ کر لیں گے اب اسے ہم پلٹ کر کے آرین سے سٹ کر لیں گے تو اب یہاں پر میں نے ایک آرگنزہ کا فیبرک لیا ہے جس کے لنڈ موری کے گلائی کے حساب سے ہے چوڑائی اس کی پائیف انچ ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں پیس کو کس طرح سے ملاتے ہوئے رکھا ہے اب اس کے بیچ میں گیپ میں نے ون انچ کا رکھا ہے اب پون انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم اسے سٹیچ کر لیں گے دونوں پیس کو تو یہاں پر میں نے سٹیچ کرنا سٹارٹ کیا ہے پہلے میں ون پیس سٹیچ کر رہی ہوں اس کے بعد سیکنڈ والا سٹیچ کروں گی بس سٹیچ کرتے وقت آپ نے بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی اس لائک کنارے ہونی چاہیے لیکن نیچے نہیں اترنی چاہیے اس ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو ٹرک سکھانے والی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے ٹراؤزر میں جو بھی آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں اسے پورا کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے مہوری کو فولڈ کرنا ہے تو اب ہم ٹراؤزر کو فولڈ کریں گے اس کے بعد ہماری ٹراؤزر کی جو بھی فل لیندھ ہوگی اسے ہم میجر کر کے نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہم مہوری کو فولڈ کر کے سٹیچ کریں گے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہوری کو پہلے فولڈ کر لیتے ہیں اور ڈیزائننگ بنانے کے بعد ہماری ٹراؤزر کی لیندھ کم پڑتی ہے تو ہمیں مہوری کی سٹیچنگ کھول کر دوبارہ فیبرک جوائنٹ کرنا پڑتا ہے تو اگر اس طرح سے آپ اس ٹک کو اپنائیں ٹرپ کو اپنائیں گے تو کبھی بھی آپ کو ٹراؤزر کی مہوری کھولی نہیں پڑے گی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ